اسلامباد یونائٹیڈ کی ٹیم تیسری بار پی ایس ایل کی چیمپئن بن گئی سنسلی خیز مقابلے کے بعد فائنل میں ملتان سلطانس کو دو وکٹو سے شکست اسلامباد یونائٹیڈ نے ایک سو سارچ رنز کا حدف آخری اوور کی گیند پر پورا کر لیا مارٹن گپتے ان پچاس رنز بنا کر نمائی رہے اسلامباد یونائٹیڈ کے کھلاڑیوں کا فتح کے بعد فلسطین کے جھنڈے لے کر گراؤنڈ کا چکر فلسطینیوں کے حق میں کھلاڑیوں اور شرائقین کنارے بازی میاد جیتنے پر وزیراسیم شہباز شریف کے اسلامباد یونائٹیڈ کو مبارک بار پاکستان کا دہشتگردی کے خلاف افغانستان کے اندر بڑا آپریشن انٹیلیجنس بنیاد پر حافظ گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کی گئی دہشتگردوں اور ان کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا گیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے حافظ گل بہادر گروپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشتگردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے سولہ مارچ کو میر علی میں چیک پوسٹ پر دہشتگرد حملے میں بھی یہی دہشتگرد ملوث ہے آئیم ایف کے ساتھ مذاکرات مکمل نہ ہو سکی معاشی ٹیم نئے قرض پروگرام پر آج پھر مختصر مذاکرات کرے گی ذرائع کے مطابق لیٹر آف انٹینٹ پر مشاورت مکمل ہونے کے بعد معاہدے کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے ادارہ جاتی اصلاحات ریل سٹیٹ اور انٹی منی لانڈرنگ پر بات چیت چل رہی ہے آئیم ایف وفت نے بیرونی فائننسنگ کے روڈ میپ پر ادم اتمنان کا اظہار کیا ادارہ جاتی اصلاحات نے سست روی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے